اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ تمام لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج ہم لوگ کرنا جا رہے ہیں جی نظم نمبر ساتھ کلاس ٹینٹ فیڈرل بورڈ کی بکس ہے نظم کا نام ہے جی لاری تو ہم شروع کرتے ہیں مشک سے درجزیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں پہلا جی شاعر کو گھر آنے کے لیے کوئی سواری نہ ملی تو انہوں نے کیا کیا تو شاعر کو جب گھر آنے کے لیے کوئی سواری نہ ملی تو انہوں نے لاری کے ذریعے گھر پہنچنے کو درجی دی پھر لاری کا کنڈکٹر کس مزاج کا آدمی تھا تو لاری کا کنڈکٹر خود سے ناراض رہتا تھا اور مسافروں بھر بھی برہم رہتا تھا اور وہ ہمیشہ لڑنے کے لیے دیار ہوتا تھا پھر کنڈکٹر کو کس بات کا ڈر تھا تو کنڈکٹر کو ڈر اس چیز کا تھا کہ کہیں بس کے چلنے سے لاری کے چلنے سے اس کا دھرہ یعنی پرجہ آنا ٹوٹ جائے پھر کنڈکٹر گاڑی کو چلانے میں تزبزب کا شکار کیوں تھا تو کنڈکٹر گاڑی کو چلانے میں تزبزب کا شکار اس لیے تھا کیونکہ لاری کو چلانے سے اس کے جو پرجہ تھے وہ ٹوٹ سکتے تھے پھر لاری سیدھا کہاں جاتی تھی لاری سیدھا اگلے جہاں میں لے جاتی تھی کیونکہ وہ خالق کو مخلوق سے ملاتی تھی یعنی ان کے جنسانے ان کو ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتی تھی پھر شائر نے اس نظم کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے شائر نے تنزو مزاہ کے ذریعے حکومت کو خراب بسوں کی طرف دھیان دینے کا مشورہ دیا ہے دھیان دینے کا مشورہ دیا ہے اچھا تو اب پانچویں شیر میں شائر نے لاری کی اٹھلاتی ہوئی چال کا منظر کی ان الفاظ میں بیان کیا لاری کی چال ایسی ہوتی ہے جس طرح دلہن کا میکے سے سرال جائنے کا جی نہیں چاہ رہا اور وہ بہت نازو نقرے کے ساتھ سرال سے جاتی ہے اس مصرے کا کیا مطلب ہے مصرے آئی جی لاری کو گوارہ ہی نہ تھی منت محنیز اس کا مطلب ہے بس کو نہ تو کسی کی حوصلہ افضائی کی ضرورت تھی اور نہ ہی وہ کسی قسم کی اسے منت کی ضرورت تھی اس کی جب مرضی ہو نہیں تو اس نے تب ہی چلنا تھا مرکزی خیال تحریر کریں جو مرکزی خیال ہوتا ہے وہ دو تین سے چار لائنگ پر مشتمل ہوتے سے زیادہ لمبہ نہیں ہوتا بالکل اس طرح جس طرح انگلش میں تھیمز ہوتی ہیں چپٹرز کی اسی طریقے سے صرف چار سے پانس لائنگ پر ہوتا ہے سے زیادہ لمبہ نہیں ہوتا شاہر نے تنزو مزاہ کا سہارہ لیتے ہوئے حکومت اور عرباب اختیار یعنی کیسے لوگ جو ان کے پاس اختیار ہے ان کی توجہ دلائی ہے خراب حال لاری کی طرف مبزول کروائی ہے یعنی ان کی توجہ دلائی ہے اور سفر میں پیش آنے والی مشکلات کا بھی تذکرہ کیا ہے یعنی کہ ذکر کیا ہے اب نظم کا خلاصہ لکھیں جو خلاصہ ہوتا ہے وہ چپٹر کی سمری ہوتی یعنی کہ وان تھرڈ ہوتا ہے اس سارے کانٹنٹ کا جو آپ کو دیا گیا بشک وہ چپٹر ہو یا وہ نظم ہو اس کے سائز جو ہے وہ وان تھرڈ ہوتا ہے جو انگلش میں جیسے سمری بولتے ہیں اردو میں خلاصہ ہوتا ہے وہ تو شائر نے اس نظم میں تنزو مزاق کے ساتھ اپنی گھر کی طرف واپسی کی داستان میان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب گھر کی طرف لوٹنا تھا تو اسے کوئی گاڑی نہ ملی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جلاری پر سفر کیا جائے کانٹنٹر کا رویہ مسافروں کے ساتھ ناہوشگوار تھا وہ بعد بار پر لڑائی جھگڑے کرتا تھا بس کی حالت اتنی خستہ تھی کہ خود کانٹنٹر کو گاڑی چلانے میں تذبذب تھا کہ کہیں لیری کا کوئی پرزانہ ڈھوڑ جا اور گاڑی حادثے کا شکار نہ ہو جائے بس ایسے جلدی تھی کہ جیسے نئی دھولن سچ دھج کر نازو ادا کے ساتھ بڑے نخروں کے ساتھ سسرال جا رہی ہو بس کو نہ تو کسی منت کی ضرورت تھی اور نہ ہے کسی کی حوصلہ اوزائی کی اپنی مرضی کی مالک تھی کہ جب دل کیا اپنی رفتار بڑھا حالی اور جب دل کیا اپنی رفتار کم کر بس اس قدر بس اس قدر زبون حالی یعنی خستہ علی کا شکار تھی کہ کسی بھی وقت اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا تھا اس لئے خاص طور پر لالی پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ حفاظت کرے آپ کی بس میں سفر کرتے وقت لگتا تھا کہ کہیں اس کی منزل کہ اس کی منزل قبرستان ہے اور یہ بندوں کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ بنی ہوئی تو جی اگلہ مندرجہ زیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں مشترک وصف کی بنیاد پر ایک شیک کو یعنی یہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا قوائد کی روح سے کیا کہلاتا ہے وہ تشبیح کہلاتا ہے پھر تشبیح کے کتنے ارکان ہیں تشبیح کے پانچ ارکان ہوتے ہیں پھر مندرجہ زیل میں سے کن دو ارکان کو ترفین تشبیح کہا جاتا ہے تو مشابہ اور مشابہ بے کو کہا جاتا ہے پھر ہے عام طور پر مرسیہ کے کتنے ارکان یہ اجزاب تھے ہیں اس کے آٹھ ارکان ہوتے ہیں عزیزوں اور بزرگ ہستیوں کی موت پر جو علم کے جذبات سے لبریز آشار کی حامل سنف شاعری کو کیا کہا جاتا ہے اسے مرسیہ کہا جاتا ہے تو آج ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے چپٹر نمبر سیون جو کہ ہے لاری اور یہ کلاس ٹینٹ کی نظم نمبر ساتھ اگلی لیکچر میں ہم لوگ کور کریں گے چپٹر نمبر ایٹ نظم نمبر آٹھ سو ہے جو کہ ہے گل بہار کولونی